بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب وہ اڑتا ہے تو اڑی نہیں پاتا لگتا ہے اس کے پر کمزور ہو گئے ہیں یا اس کے پروں میں مطلب کیسے اس کا سانس دم بناو تو ارین شاہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کبوتر پر آپ محنت کر رہے ہو کبوتر آپ کو یعنی کہ وہ محنت کے قابل ہے کہ نہیں ہے وہ اچھی نسل کا کبوتر ہے جس میں یعنی پرواز ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ورنہ تو ایسے کوئی سا بھی کبوتر ہے اس پر آپ محنت کرتے رہو گے تو اس کا ریزلٹ آپ کے پاس اچھا نہیں آئے گا تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر اچھا کبوتر ہے تو محنت کرو کیونکہ جب آپ اچھے کبوتر میں محنت کرو گے تو اس کا آپ کو ریزلٹ بھی آئے گا اب یہ ہوتا ہے اتفاق سے کہ ہم باہر سے کوئی کبوتر لاتے ہیں یا ہمارے گھر کا کوئی بچہ وغیرہ نکلا ہوتا ہے تو پہلی بار جب وہ اڑتا ہے تو وہ اچھی یعنی پرواز دینے کوشش کرتا ہے ایک تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جہاں سے وہ اڑتا ہے اس جگہ سے وہ ڈر جاتا ہے اور نیچے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو در کی وجہ سے وہ کبوتر آسمان کی ہائیڈ بھی لیتا ہے اور اچھا خاصا رولتا پھرتا ہے پھر اس کے بعد گھبرا کے آکے جیسے بھی اپنے جال پر بیڑی آتا ہے تو وہ اس کی ایک پہلی پرواز ہوتی ہے تو سیکنڈ اور دوسری تیسری چوتھی پروازوں میں اس کبوتر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کبوتر اڑے گا کے نہیں اڑے گا اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایک اچھے خاندان کا یعنی کبوتر مل جائے اور اس کے اندر بلڈ اچھا مل جائے چاہے وہ کسی بھی کبوتر کی نسل سے کیوں نہ ہو کوئی بھی نسل کیوں نہ ہو اس میں یعنی کہ یہ ہونا چاہیے کہ بلڈ اچھا ہونا چاہیے اگر اس کے بلڈ میں یہ ہے کہ وہ اڑے گا اور اچھی پروازیں کرے گا تو وہ کبوتر آپ کو شروعات میں ضرور کچھ نہ کچھ دکھائے گا جبکہ ہم اس کبوتر پر محنت کرتے ہیں جو کبوتر یعنی ہم اگر صبح اڑاتے ہیں وہ چار پانچ گھنٹے گیارہ بارہ بے تک اڑتا ہے تو اس کی ہم پرواز بڑھانا چاہیں تو وہ کبوتر پرواز بڑھا جاتا ہے اس کی ہم پیچھے محنت نہیں کرتے جو کبوتر کو ہم نے صبح اڑایا اور بلکل فٹ کبوتر ہے اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں اڑا تو آپ اس کبوتر پر محنت نہ کرو اس کی جگہ آپ کو اچھا پرندہ لے اس پر اگر آپ محنت کرو گے انشاءاللہ آپ کا کبوتر اڑے گا باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کبوتر کے مطلب وردش اچھی کرائی ہوئی ہے پرکندے اس کے کھلے ہوئے ہیں تو پھر بھی نہیں اڑا تو وہ کبوتر یعنی کہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے آپ میری اس بات کو سمجھو ذہن میں رکھو محنت بھی اسی کبوتر پر کرنی چاہیے جو کبوتر اچھا ہو تو اسی طرح ایک اور بھائی ہیں سعید امیر شاہ ان کا نام ہے تو وہ پوچھتے ہیں ابھی بھائی ٹیڈی کبوتر میں سب سے اچھا ٹیڈی نسل کونسی ہے پرواز کے لیے ٹھیک ہے پرواز کے لحاظ سے تو بھائی میرے دیکھو ٹیڈی کبوتر آج کل آپ کو بتاؤں کہ ہر بندے کے گھر میں ٹیڈی کبوتر اور ہر بندے نے اپنے ٹیڈی بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ مت سوچو کہ یہ ٹیڈی ہے تو یہ اڑے گا فلانا ٹیڈی ہے تو نہیں اڑے گا کبوتر وہی اڑتا ہے بھائی میرے جس میں پوائنٹ سارے اچھے ہوتے ہیں اور جس کے اندر بلڈ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھو دیکھو آپ کو میں یہ بتا دوں چودری سخی والے ٹیڈی بہت اچھے اڑتے ہیں یا فلانے سیٹھ والے کبوتر ہیں وہ اچھے اڑتے ہیں یا میرے والے ٹیڈی ہیں یا رویل ٹیڈی ہیں تو جو بھی ٹیڈی کبوتر ہو اگر اس کبوتر میں بلڈ اچھا ہوگا تو ہی وہ اچھا اڑے گا اگر آپ نے خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو پھر بہت سے ٹیڈی ایسے مل جاتے ہیں وائیڈ نوکوں میں وائیڈ آنکھوں میں یعنی وائیڈ ناکھون میں یعنی اچھے کلر میں تو وہ یعنی آپ کو خوبصورتی دکھا سکتے ہیں اگر اس میں دیکھو مین جو ہے میں کسی کے کبوتر کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے مین جو ہے آپ اس کو سمجھو کہ بھئی کبوتر وہی رکھنا چاہیے اگر آپ شوق کے ساب سے رکھنا چاہتے ہو آپ ان سے پرواز لینا چاہتے ہو تو کبوتر میں بلڈ اچھا ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی لائن کا کیوں نہ مل جائے آپ کو سیالکوٹی کبوتر کا مل جائے یا کسور کے کبوتروں کا مل جائے یا فروزپوری مل جائے یا رامپوری مل جائے یا جو بھی کبوتر آپ کو مل جائے ٹیڈی یہ اچھا کبوتر ہے وہ بھی آخرین نسلوں سے ہی بنایا بہت سے کبوتروں کو ملا کے بنایا گیا ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ سمجھو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ فلانا ٹیڈی اچھا ہے فلانا اچھا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بلڈ کونس اچھا ہے اس میں وہی بلڈ سے آپ نے اپنا شوق کرنا ہے تو اسی طرح ایک اور بھائی ہیں امریت سر کبوتر بازی تو وہ پوچھتے ہیں حبیب بھائی جیڑ کے پرپٹائی کب دوں یعنی کہ جیڑ کی پرپٹائی کب کرنی ہے تو بھائی میرے یہ فروری چل رہا ہے آپ یعنی فروری میں ان کی پرپٹائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے پندرہ فروری تک یا حد سے حد بیس فروری بس اس سے آگے آپ دیر نہ کرو آپ کبوتروں کی پرپٹائی کرو ان کو یعنی کہ آپ کس طرح مطلب جو پورا طریقے کار پرپٹائی پر میں نے دو چار ویڈیو میرے اس چینل پر بھی ہیں عبید برس پر بھی ہیں دونوں پر دیویں ہیں آپ ان کو فولو کرو امریت سر آپ میرے خیال سے اس چینل پر بھی وزٹ کر چکے ہو عبید برس پر تو آپ پرپٹائی کرو اپنے کبوتروں کی کھلائی پر لائی اچھی کر دو تو ہر چیز اچھی کرو انشاءاللہ آپ کے کبوتر فٹ ہو جائیں گے جیٹ کے لئے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ بنے رہے ہیں تو اسی طرح ایک اور بھائی ہیں زیدی بوائز ان کا نام ہے زیدی بوائز ٹھیک ہے جو بھی ہے فی الحال اسلام علیکم حبید بھائی میرے پاس ایک کبوتر ہے یعنی بہت اچھا اڑتا ہے ٹھیک ہے تو تین چار فی میل کے ساتھ کروس کیا اس کا تاکہ بچے اچھے اڑیں اور کسی کے ساتھ بچے اچھے نہیں اڑے وہ خود اچھا کبوتر ہے تو بھائی میرے آپ یا تو جوڑا لگانے میں کہیں کوئی مسٹیک کر رہے ہو جس کی وجہ سے آگے وہ کبوتر اپنے بلڈ یعنی آپ کو نہیں دے رہا آگے آپ دیکھو کہ دیکھو اسی چینل پر بہت سے جوڑے لگانے کی ویڈیوز بھی ہیں عبید برز پر بھی ہیں آپ فولو کرو آپ دیکھو کہ آپ کا کبوتر کس طرح کا کبوتر کس کبوتر سے میچ کرتا ہے اس کے پرکندے کیسے ہیں اس کے آگے آپ نے اس کے ساتھ جو کبوتری ڈالنی ہے وہ کیسی لگانی ہے آپ نے اس کی ہڈی کس طرح ہے نرکی اس کے ساتھ کس طرح کی ہڈی میچ ہوگی یہ آپ دیکھو پنجے وغیرہ دیکھو آنکھوں کے رنگ دیکھو اس طرح ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر ایک کبوتر بہت زیادہ آپ کو ایک پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں آپ اس کبوتر کے اندر سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لو کہ جو دم کے اوپر ایک کانٹا ہوتا ہے دم کے پر ہٹاؤگے تو وہاں ایک کانٹا سا کیل سا آپ کو ملے گا جس میں سے ایک آئل آتا ہے جب کبوتر نہانے کے وقت جب ہم نہان دیتے ہیں وہاں سے وہ ایک آئل نکالتا ہے جو اپنے پروں پر لگاتا ہے وہ جو کانٹا ہے اس کبوتر کا اگر سفید ہے تو اوکی اگر وہ کانٹا سفید نہیں ہے وہ کسی دوسرے کلر میں یعنی غلابی کلر میں یا براؤن کلر میں آ رہا ہے تو اس کبوتر پر آپ محنت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ خود اڑا ہے آگے بچے نہیں اڑائے گا اور اسی طرح اگر آنکھ میں آپ نے کبوتر کے دیکھنا ہے تو آنکھ میں اس کا جو یہ بریڈر رنگ ہوتا ہے یہ اگر زیادہ واضح ہو رہا ہے تو کبوتر پر آپ محنت کرو انشاءاللہ اس میں سے آپ کو بہت اچھی چیز ملے گی اب میں آپ کو دیکھو بات بتاؤں نا کہ اکثر بھائی یہ کرتے ہیں کہ کچھ جوڑے لگاتے ہیں دو چار پانچ بچے لیے پھر جوڑا توڑ دیتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی ان میں سے اس جوڑے میں سے آگے بچے تو ملیں گے پروازی لیکن بعد میں وہ بچے جب ہم جوڑوں پر ڈالیں گے تو وہاں ان کا ریزلٹ نہیں ملے گا تو آپ کہ ہو سکتا ہے کبوتر اس چیز کا معاملے کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس میں بریڈر رنگ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے یا اس کا بریڈر رنگ نہیں ہے صحیح یا اس کبوتر کا کانٹا صحیح نہیں ہے تو یہ دو چار چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھو اگر سمجھو یہاں سے اگر آپ کو کبوتر اوکی ہے تو انشاءاللہ آگے آپ پھر اس کبوتر کا جوڑا صحیح طریقے سے لگاؤ تو انشاءاللہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی بچے ضرور اڑائے گا اگر اچھا اڑنے آلہ کبوتر ہے تو تو اسی طرح ایک اور بھائی بھی ہمارے ساتھ عزیف کلیانی ان کا نام ہے تو السلام علیکم والیکم سلام بھائی جان تو کہتے ہیں کبوتر کا بلڈ تھنڈا ہے یا گرم ہے کیسے پتہ لگانے لگائیں ٹھیک ہے ریپلے پلیز تو میں آپ کو بتاؤں دیکھو عزیف بھائی دو باتیں ہوتی ہیں ہمارے کبوتر بازی کے شوق میں کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن کی ہڈی سخت ہوتی ہے تو اس کبوتر کو ہمیں یعنی اب جس طرح میں کبوتر چیک کروں گا تو اگر وہ سخت ہڈی کے مزاج کا کبوتر ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کبوتر سخت موسم میں بھی یعنی ٹیمپریچر میں بھی یعنی گھر بیٹھے گا اور جب میں اس کی سنبھال کروں گا تو یہ سنبھل جائے گا ٹھیک ہے اب یعنی اسی طرح کبوتر ہوتے ہیں ان میں نرم ہڈی ہوتی ہے اب نرم ہڈیہ کبوتر یہ ہے کہ ایک تو وہ سخت موسم میں اچھی پرواز نہیں کر سکتا اگر وہ اچھی پرواز دے دے تو اس کبوتر کو واپسی میں یعنی سنبھالنے میں یعنی ذرا محنت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کبوتر سنبھل جاتے ہیں کچھ کبوتر نہیں سنبھلتے دیکھو کبوتر وہ اچھا جو ایک لمبی پرواز کے پاس پرواز کرنے کے بعد بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ آکے اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑا ہو سکتا تو اس کبوتر کو آپ کو علاج کرنا اور اس کبوتر پہ یعنی اس کو سنبھالنا اس پر آپ کے بڑا محنت لگے کیونکہ جب بھی کبوتر اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہوگا تو وہ کبوتر آپ کو یعنی اپنا علاج کرنے دے گا ورنہ تو آپ یعنی تھکے ہر ایک کبوتر کو ہاتھ میں اٹھاؤ گے ہاتھ میں ہی مر جائے گا تو آپ کو دیکھو ہڈی چیک کرنے کا طریقہ بھی میں نے اسی چینل پر دیا ہوا ہے جو کبوتر کی ہڈی دیکھو سخت ہوگی نا جب آپ اس کی جوڑ کو ہاتھ لگاؤ گے اس کا جوڑ آپ کو بند کا بند ملے گا اور اپنی جیسے ہلنے والا جوڑ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ ہے سخت ہڈی اب اسی طرح سخت نرم ہڈی کا بات کریں جب کبوتر کو آپ ہاتھ میں پکڑ گے آپ کا پنچ بنتا ہے یعنی کبوتر پورا ہاتھ میں پکڑتے ہو اور جیسے ہی کبوتر آپ نے پکڑا آپ نے دیکھا اس کے جوڑ میں ہلکی سی خلا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ نے پنچ ٹائڈ کر کے اس کے جوڑ کو ہاتھ لگایا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جوڑ بند ہو گیا تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اسی سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کبوتر یعنی تھنڈا ہے کہ گرم ہے ٹھیک ہے باقی کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں گوڑ گفٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہر موسم میں اڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اور بھی بھائی ہیں ان کے بھی بہت سے بھائیوں کے سوال ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو بنائیں گے ان پر کور کریں گے تو پھر ملتے ہیں اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید برز کا آپ بھائیوں کو بتایا ہے وہاں بھی وزٹ کرو تو وہاں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا سیکھنے کو اور آپ کے حضرت علم میں اضافہ ہو جائے تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ